بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو بس وہی گوشت کو ثابت گرہ مسالہ ڈال کر دیرہ ڈال کر اور پی��رрат ڈال کر اس کو تھوڑی سی بران کی تھی پھر اس میں گوشت بھون لیا تھا اس کو کو بھوننے کے بعد پھر اس میں لسہ نظرہ اور سارے مسالے ڈال کر بھوننا تھا پھر اس کو گلنے کے لیے چھوڑ لیا تھا جب گل گیا تھوڑا تو پھر اس میں انتعہ میکس کرتی تھوڑی سی اور بھون لیا تھا بھوننے کے بعد پھر بندی کولک پھرائی کیا تھا بندی کولک پھرائی کر کے تو پھر اس میں چامل کر کے تھوڑا سا پانی لال کر اور شوربہ بنا گیا تھا تو یہ ہے اوپر سے ہر دنیا گرنش کیا تھا اور گرمسالہ اور ہری بیچے تو بس یہ بہت مزے کا بنتا ہے وہ شگر والوں کے لئے یہ بہت اچھی چیزیں بندیا کھایا کریں جو بھی جن کو بھی شگر ہے تو یہ بہت فائدہ مند ہے شگر والوں کے لئے تو آپ لوگ کھا کر میں مجھے تو بندی ویسے ہی پسند ہیں مجھے علم تلیلہ شگر ہو کر نہیں میرے دنیا کھایا مگر بندی پسند ہیں بہت کسی بھی طریقے سے بنائے تو میں بہت شوق سے کھاتی ہوں تو آج بھی میرچے کم ہیں بس میرچے ہیں دنیا ہیں پساوا لمک اور گرمسالہ ثابت میرچے ہیں تھوڑی سی بس یہ کچھ تھا اس میں سادس و مسالہ جیسے آنگوشت بناتے ہیں مٹن ہے مٹن کا اور اس کا بنایا بس آپ دیکھئے گا وہ ضرور بطایئے گا کیسا بنایا اور میرے طریقے سے بنایا آپ سوری میں نہیں دے پا رہی ہوں ریسی پی جس دن میں خابل ہو گئی کہ میں خود بنا سکتا ہوں تو میں بہت جلیت دی ساری ریسی پی کور کر لوں گی دے دوں گی آپ کو جلیت دی سے خلال میری عمد نہیں نہیں کر سکتی تو بس ماف کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ سب کیلئے دعایں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہر مرسی پیسے اربالوں سے بچا کر رکھے شر پسندوں سے بچائے سب کو عافتوں سے محفوظ رکھے بس میں سب کیلئے دعایں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ہمیں بھی جو بیمار ہیں ان کو شفاہ دیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور ہوں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی دولت سے جو بچوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں اپنے گھروں میں بچیوں ان کے اللہ تعالیٰ پریشانی عدود کریں اور سب کو صحت اور لمبی زندگی دے آمین سمہ آمین اپنی دعا میں یاد رکھنا اور جنہوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تین ویک سے وہ کر دیں اور شیئر بھی کریں اور ویڈیو بھی فل دیکھا کریں چھوٹی ویڈیو میری آ رہی ہے آج کل بہت شورٹ تو ان کو دو تین دیکھ لیں تو ایک دو گنات ہو جائیں گے تو ٹھیک رہے گا آپ کے لیے بھی میری لیے بھی بس اتنا ہی کہوں گی اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ